بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے لانچ پیڈ پہ تو اس کی پرائیس کیا ہوگی یہ ایک آئیڈیا اور اس کو بعد میں بائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور کیا سٹیک کرنا چاہیے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں جو لوگ پہلے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے پھر نیا بند ہے تو اس کے لیے کیا ہے اچھا سب سے پہلے ہم اینہ کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو کہ اینہ جو ہے اینہ میں ویسے جتنا پیسہ آتا ہے نا دوسرے کوئنز لانچ ہوتے ہیں اینہ میں زیادہ آیا ہے یہاں پہ دیکھو آپ کہ اب یہ ون ڈالر کا اس ٹائم چل رہا ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کا آل ٹائم ہے ون پائنٹ ٹری تک گیا ہے حالانکہ اس کی جو پرائس جانے ہی چاہیے تھی وہ 0.4 سے 0.6 کے درمیان لگ رہا تھا کہ اتنی ہی جائے گی لیکن پیسہ کیونکہ اس میں زیادہ انویسٹ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے کافی زیادہ اوپر چلی گیا ہے اور اب بھی کافی بہترین پرائس جو ہے اس کی جل رہی ہے جن لوگوں نے اس میں کیا تھا انویسٹ اچھا میں نے سٹیک کیے تھے تقریباً دوسر ڈالر اور اس پہ مجھے تقریباً 6-7 ملے تھے ٹھیک ہے مینز کے 6-7 ڈالر کا پروفٹ لگا لو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اس پروجیکٹ میں اور اس کی پرائس جو ہے کیا ہو سکتے ہیں جیسے ایتی فائی کی 4-5 ڈالر تھی اور اس کے بعد 8 تک گئی تھی تو اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں سپلائی کے اوپر ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے یہاں پہ چلتے ہیں لانچ پیڈ میں یہاں پہ اب میں نے پھر سے وہ دوسر ڈالر پڑے تھے وہ لگا دیئے تھے جیسے ہی اس کی فارمنگ سٹارٹ ہوئی ہے اچھا اس کی فارمنگ چار دن کی ہے اور تقریباً 3 دن 2 گھنٹے اس ٹائم رہتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ میں صبح کروں گا تو کم رہ جائے گا تھوڑا زر ٹائم خیر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کوئن کیسا ہے یہاں پہ نا یہ دیکھو کہ ابھی 24 گھنٹے ہونے والے ہیں جب سے میں نے سٹیک کیا ہے اور مجھے ریوارڈ دیکھو صرف اتنا ملے اور اس کو اگر میں ساتھ کلیم کرتا ہوں ابھی جو بنا ہوا ہے نا آپ فوراں بھی کلیم کر سکتے ہو یہاں سے اس کو کلیم کرتے ہیں تو 0.16 ملے اس کی ریزن یہ ہے اتنی دیر میں مجھے وہ جو دوسرا تھا نا اینہ گوئن تھا 1.5 اینہ مل گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے اس کی سپلائی کم ہے ایک تو دوسرا اس کی پرائس جو ہے وہ ہائی ہوگی باقی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں اور اب آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے پروجیکٹ انفو میں جا کے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اس ٹائم ٹھیک ہے پروجیکٹ انفو میں چلتے ہیں یہاں پہ ڈیٹیل رولز ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ چل کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کی سب سے پہلے جو ہے نا ٹریڈنگ جو سٹارٹ ہوگی وہ نو کو ہوگی یہ UTC ٹائم ہے چودہ بجے ہوئے یہاں پہ تو UTC ٹائم میں پانچ گھنٹے ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو ہمارا پاکستان ٹائم جو ہے وہ بن جاتا ہے اچھا اس میں پانچ گھنٹے ایڈ کرو تو سات پی ایم بنتا ہے ٹھیک ہے تو نو تاریخ کو نو اپریل کو ٹھیک ہے شام کو سات بجے اس کی ٹریڈنگ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی آپ اپنا کوئن جو ہے بائے یا سیل وہاں پہ کر سکتے ہو پہلے اچھا نیچے چلتے ہیں اس کی سپلائی اب اس کی ٹوٹل سپلائی جو ہے میکسیمم ٹوٹل سپلائی وہ ون بلین ہے ٹھیک ہے اور لانچ پول میں میکسیمم یہ دیں گے یہ لانچ پول ریوارڈ جو ہوتا ہے یہ بائنانس کی ٹیم کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ انیشل سرکولیٹنگ سپلائی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے تقریباً نو پرسنٹ یہ ابھی ہوگی سٹارٹ جب ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی نا نو پرسنٹ سپلائی جو ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اب اساکیب آئے گی ای تنک انہوں نے غلطی سے لکھ دیا ہے تو یہ نوے ملین ہے انہوں نے نو سو ملین کے ساتھ نا جتنا پیسہ آئے گا اس میں تین سو ملین آتا ہے چار سو ملین آتا ہے ویسے نا پچھلے پر جکس جتنے بھی آئے ہیں تو وہ کلکولیٹ کر رہے تھے کہ ڈھائی سو سے تین سو ملین آئے آئے پیسہ اس حساب سے اگر پرائس نکالی جائے تو یہ بن دیا انہوں نے ایسے نکالا ہے اور انہوں نے نو سو ملین کے ساتھ کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ نوے ملین ہے نوے ملین کے ساتھ اس کی پرائس کافی ڈیفرنٹ بنے گی لیکن اینہ میں زیادہ پیسہ آئے اینہ میں تقریباً سات سو ملین آئے 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 اچھا ملین ہے اس حساب سے اس کی پرائس جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے تو ہم اس کی درمیان کی ایک پرائس نکالیں گے تو انہوں نے آئی تھنک یہاں پر گلتی کر دی ہے مجھے جہاں تک لگ رہے باقی دیکھتے ہیں پرائیس جو لانچ ہوگی دیکھ لیں گے کیونکہ نو سو ملین نہیں آئے ہی ہیں یہ نائنٹی ملین ہے ٹھیک ہے خیر اس کو دیکھ لیتے ہیں اور باقی جو ہے یہاں پہ آپ بین بھی سٹیک کر سکتے ہو اور ایف ڈی او ایس ڈی یہ دو چیزیں آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہو میں آپ کو کہوں گا اگر ایف ڈی او ایس ڈی کرنا ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ بین بھی جب آپ سٹیک کرتے ہو اس کے بعد وہ نیچے چلا جاتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے اچھا اس کی پرائس نکال لیتے ہیں یہاں پہ نا یہاں پہ آ جاتے ہیں انہوں نے نکال لیا بھئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نو سو کو تین سو میلین کے ساتھ کی ہے تقسیم کی ہے سوری تقسیم کی ہے تین سو میلین کے ساتھ تو تقریباً بنتی ہے ایک منٹ اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں پہ تین سو میلین تقسیم نو سو یہ انہوں نے پرائس جو ہے اس کی نکال دی ہے ٹھیک ہے لگن یہ پرائس نہیں بنتی اس کی اس کو اگر ہم نوے میلین کرتے ہیں تو یہ پرائس بنتی ہے اگر تین سو میلین اس میں پیسہ آتا ہے نا تری پوائنٹ تری ڈالر آپ یہاں سے آئیڈیا لگا لو کہ اینہ جو تھا اس کی پرائس زیادہ اس لیے تھی ایک تو اس کی سپلائی بہت زیادہ تھی پندرہ بلین سپلائی تھی اینہ کی ٹھیک ہے اس کو ہم اگر کر لیتے ہیں نا کہ بھئی اس میں ساڑھے چار سو میلین آ سکتا ہے بھی پیسہ تو تب اس کو ہم کر لیتے ہیں بھئی نوے میلین کے ساتھ ٹھیک ہے ساڑھے چار سو ہاں نوے میلین تقریباً پانچ ڈالر پھر بن جائے گا اس کی جو پرائس ہے ٹھیک ہے تو اگر بنتی ہے اگر تین سو میلین آتا ہے تو اس حساب سے تری پانٹ تری ڈالر اچھا خیر اس کی پرائس نا وہ انہوں نے 0.033 نکال دیا تو میں نے سوچا اس کو بھی ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ تقریباً 3.something بنے گی پرائس یا 4 کے آس پاس جا سکتی ہے جیسے ایتھی فائی کی تھی نا سیم ویسے ایسے لگا لو کہ ساڑھے تین ڈالر سے پانچ ڈالر کے درمیان جو ہے اس کی پرائس رہ سکتی ہے اگر اس میں پیسہ تین سو چار سو میلین کے درمیان آتا ہے یا پانچ سو میلین کی باقی دیکھ لیں گے کیسے آتا ہے شاید انہوں نے بھی ٹھیک کیا یہ بھی ہو سکتا ہے میری گلتی ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے میں نے دوبارہ دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ نائنٹی میلین ہیں نائنٹی میلین کو اگر ہم تین سو میلین کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ پرائس بنتی ہے خیر اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ چیز ہے اور بی این بی سٹیک کرنے والوں کو کہتے ہیں پرسنٹ دیا جاتا ہے اور ایف ڈی ایو ایس ڈی والے کو ٹوینٹی پرسنٹ تو زیادہ تر لوگ یہ کر لیتے ہیں بی این بی کر لیتے ہیں بی این بی بائے کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے نیچے اب ایک چیز بتاؤں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آوگے یہ فارمین سٹارٹ ہے آپ نے ایف ڈی ایو ایس ڈی ایف ڈی ایو ایس ڈی جب بائے کرتے ہو نا ہوتا گیا ہے اس کا بھی بتا دیتوں تھوڑا سا اس کا یہ ہے یہاں پہ نا اس کو ہم کراس کرتے ہیں سوری بائی نانس میں واپر چلتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ بائی نانس اوپن کر لی اچھا یہاں پہ دیکھو کہ یہ جو ہے نا اس کی پرائز دیکھو یہاں پہ یہ بی این بی کی پرائز چل رہی ہے ابھی سارے لوگ اس کو بائے کریں گے تو اس کی پرائز جو ہے اوپر جاتی جائے گی لیکن کیا کرتے ہیں جو لوگ ہیں نا تیز وہ کیا کرتے ہیں اس کو ایک دن پہلے سیل کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی پرائس اب جیسے ہی لوگ یہاں پہ سٹیک کریں گے اس کی پرائس جائے گی اوپر کیونکہ بائی کریں گے لوگ بی این بی بی این بی کو یا تو آپ نے دو سو تین سو ڈالر پر اس کو پہلے سے بائی کیا ہوا ہے تب تو آپ کو نہ سیل کرنے کی ضرورت ہے نہ بائی کرنے کی ضرورت ہے آپ لگاتے رو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ابھی بائی کرتے ہو نا اس ٹائم پہ بائی کرتے ہو پھر اس کو سٹیکنگ کے ٹائم پہ خود انلاک ہو کے آ جاتے ہیں آپ کے اکاؤن میں وہاں سے جہاں سے یہ لانچ پیڈ میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے خود دی یہ جیسے ہم سٹیک کرتے ہوتے ہیں یہاں سے خود انسٹیک کر کے اس وقت آتے ہیں تو یہ تقریباً دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ گر گیا ہوتا ہے اور جو یہاں سے آپ کو چار پانٹ ڈالر پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے گواہ دیتے ہو اس سے بہتر ہے کہ ایف ڈی او ایس ڈی کر لو اب ایف ڈی او ایس ڈی میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں اب اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایف ڈی او ایس ڈی کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ایف ڈی او ایس ڈی کو اوپن کر لیتے ہیں ایف ڈی او ایس ڈی بھی کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھو آپ دیکھو گے کہ ویسے نارمل ٹائم میں یہ پور ایک ڈالر کا ہوتا ہے لیکن جب یہاں پہ لوگ اس کو کنورڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی پرائس تھوڑی سی کچھ سینٹس جو ہے نا ہائی ہو جاتی ہے اس ٹائم میں اگر آپ یو ایز ڈیٹی کے ساتھ اس کو کنورڈ کرو گے تو یہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا میں نے دو سو کی ہے نا تو مجھے تقریبا 0.4 یا 0.3 ڈالر جو ہیں میری فیس کٹے گی یا اس میں مجھے یہ مہنگا ملے گا یہاں تک سمجھ آگئی تو اگر ہزار ڈالر اسی طرح کرو گے تو اس حساب سے آپ کے تین ڈالر چار ڈالر جو ہیں کٹے گے ٹیک ہے لیکن اس کو آپ رکھ لو اسی پہ ٹریڈنگ کر لو میں آپ کو بتاؤں جیسے یہ کوئی سا بھی کوئن آپ سرچ کرتے ہو بی این بھی کر لیتے ہو تو آپ کو یہاں پہ بی این بھی ایف ڈی ایو ایس ڈی کے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ ٹریڈنگ بھی یو ایس ڈی ٹی کی جگہ اسی پہ کر سکتے ہو اس کو پرمنیٹلی اپنے پاس رکھ لو یا کوئی بھی کوئن ہے یہاں پہ بی ٹی سی کو کر لیتے ہیں بی ٹی سی دیکھ لیتے ہیں تو بی ٹی سی بھی آپ کو ایف ڈی ایو ایس ڈی میں یہاں پہ مل جاتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ زیرو فی ہے کیونکہ ابھی تک بائنازیز کو پرموٹ کر رہے تو اس پہ کوئی فیس نہیں لگتی ہو تو بیٹر نہیں ہے یو ایس ڈی ٹی کی جگہ آپ اس کو یوز کرو اور اسی کو ہی سٹیک کیا کرو ہر دفعہ اچھا اب جس کے پاس زیادہ بڑا پورٹ فولیو ہے نا وہ تو اب منت میں دو پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں آج کل تو یہ ففٹی ون ہے جن کے پاس زیادہ پیسیں ہیں ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر تو ایک ایک پروجیکٹ بھی آتا ہے اور آپ کو یہاں سے کچھ کوئین پندرہ کوئین بیس کوئین مل جاتے ہیں تیس کوئین تو ایک کوئین چار پانٹ ڈالر کا ہے اگر تو آپ خود دیکھو کہ آپ سو ڈالر پچاس ڈالر ساٹ ڈالر ستر ڈالر آرام سے یہاں سے کم آ سکتے ہو منت میں دو دفعہ مطلب اگر چھوٹا کوئین ہوگا زیرو پانٹ سمتنگ ڈالر کا تو وہ اسی طرح آپ کو زیادہ ملے گا اور بڑا کوئین ہوگا تو کم ملے گا لیکن اس کی پرائس زیادہ ہوگی تو دونوں طرف سے آپ فائدے میں رہ جاؤ گے ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کچھ یو ایس ڈی ٹی یا تو آپ ایسا کرو کہ بی این بی پرمنٹ بائے کر لو کہ بھئی میں نے اس کو سیل نہیں کرنے میں ہزار ڈالر پر سیل کروں گا تب تو ہو آپ فائدے میں تب اس کو سٹیک کر کے نا ہر پندرہ دن بعد جیسے کوئین لانچ ہوتا ہے تو وہاں سے ارننگ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو کہ میں بائے سیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک ہی طریقہ ہے جیسے ساکی بھائی انہیں بتایا کہ ایک دن پہلے نکال لیا کرو فارمنگ سے فارمنگ انڈ ہو رہی ہے نا ایک دن پڑا ہے تو اس سے پہلے نکال لو وہ ہوگا چھے سو سمتنگ اور پلس میں جا رہا ہوگا تب سیل کر دو جب سارے لوگ جب اس کو بیچنے لگیں گے اس کی پرائس نیچے آئے گی پانسو کچھ آئے گی ساڑے پانسو پھر بائے کر لو اگلے پروجیکٹ کے لئے اس طرح سے کر سکتے ہو یا پھر ایف ڈی او ایس ڈی آپ لمبی امانٹ ہزار دو ہزار ایف ڈی او ایس ڈی وہ رکھ لو اس کو سٹیک کیا کرو اور یہاں سے ارننگ کیا کرو ویسے ہم بائے سیل کرتے رہا کرو لیکن جب ضرورت پڑے تو سٹیک کر لیا کرو اور وہاں سے ارننگ کر لیا کرو پچاس سوڈ ڈالر آپ آرام سے جو ہے وہ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی اب اینہ جو ہے جیسے ہے اس کو اپنے مینز کے اس کوئن کو ساگا کو کیسے بائے کرنا ہے اگر جب یہ لانچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوراں سے بائے نہیں کرنا لانچ ہوتے ہی اس وقت جو ہوں آپ کے پاس آدھے سیل کر دو دیکھو پرائیس اوپر جاتی ہے جب اچھے کھاسی اوپر چل جائے باقی آدھے اس وقت سیل کرو ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ کوئن جو ہے جب لانچ ہوتا ہے فور ایکسیمپل دو ڈالر کا ہوا ہے اس کے بعد وہ 1.5 پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ 0.5 پہ لانچ ہوا اور وہ 1 ڈالر پہ چلا گیا اب یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ نا اولٹ گیم ہو گئی ہے آدھے ڈالر سے ایک پہ چلا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 سے ڈیڑھ پہ آ جاتا تھا اب الٹا ہو گیا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھے سیل کر دیں آدھے رکھنا اوپر جائے تب بھی فائدہ نیچے جائے تو ہم مزید بائے کریں گے اور پھر پروفٹ میں سیل کریں گے جیسے ہی یہ ہوگا نا کہ جب سارے لوگ اس کو سیل کر دیں گے تو یہ چلا جائے گا نیچے اگر فور ایکسیمپل 4 ڈالر کا یہ آیا ہے تو یہ 3 پہ چلا جاتا ہے تو ہم 3 پہ مزید بائے کریں گے 2.5 پہ جاتا ہے تو مزید بائے کریں گے اگر اس پرائس میں ہوتا ہے تو تو یہ اس طرح سے سین ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ پروفٹ لے سکتے ہو نقصان سے بچ سکتے ہو لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی میں بین بی بائے کر لیتا ہوں اس پرائس پہ سٹیک کر لیتا ہوں اور اسی وقت جو ہے نکالوں گا وہ پرائس نیچے گئی ہوگی پھر اس کو سیل کروں گا اس سے اچھا ہے تو وہ کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ اب میں دیکھوں دو سو ڈالر پہ مجھے صرف یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کتنے کلیم کی ہیں نا میں نے یہاں پہ جی کتنے ملے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ساکا یہ یہاں پہ آئے ہوئے 0.16 اگر ایک دو ڈالر بھی مل جاتے ہیں تو پانچ دس ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا اگر مجھے دو کوئن مل جاتے ہیں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں دو کوئن پہ مجھے بھائی پانچ ڈالر کا ایک ہوتا ہے تو دس ڈالر کا پرافٹ ہو جائے گا اور نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا میرے ایف ڈی او ایس ڈی پہلے کے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے جب اس کو بائے کیا تھا یو ایس ڈی سے تو مجھے 0.4 ڈالر ہی فیس کٹی تھی کیونکہ میں نے بھی فورن بائے کیا تھے حالانکہ جب کم ہوتی ہے پرائس تب بائے کرو تو کنورٹ کرو تو تقریباً ایکولی پڑ جاتے ہیں ہلکا مزید کم فیس لگتے ہیں 0.2 ڈالر ہوگی جہاں مجھے 0.4 لگی ہے نا 0.2 لگ جاتی خیر یہ ہے اس کا سارا سین تو اس طرح سے اس میں سٹیک کر کے آپ لوگ جو ہے ارننگ کر سکتے ہو اور جیسے جیسے بتایا نا آپ لوگوں نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے تو ویڈیو چلے گئے لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ملتے نیکس ویڈیو میں اور ورسائب کا چینل جوئن کرو ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جزاک اللہ